سبسکرائب کیجئے ہمارے یوٹیوب چینل کو اور ساتھ ہی بیل آئیکن کو دبا کر آل نوٹیفکیشن پہ کلک کیجئے ہماری ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے کے لیے عراق جانے والے زائرین کے سفر سے متعلق سیول ایوییشن آثورٹی نے نیا سفری ہدایت نامہ جاری کر دیا ہے اربین کے لیے عراق جانے والے سترہ ساتھ سے کم عمر زائرین کو کرونا ویکسین سے استثنہ ہوگا اسے پر بات کرتے ہیں ہمارے نمائندے عثمان جاوید سے عثمان جاوید بتائیے گا مزید کیا ہدایات جاری کی گئی ہیں سوالے سے دیکھیں جو ہدایات جاری کی ہے سیول ایوییشن آثورٹی کی جانب سے ایک تو اس میں سترہ سال سے کم عمر زائرین کو کرونا ویکسین سے استثنہ کرا دیا گیا ہے جبکہ سترہ سال سے زائد عمر کے افراد عراق جانے والے زائرین کو کرونا کی مکمل ویکسین ویکسینیشن لازم قرار دی گئی ہے اور نئے ہدایت نامے میں اربین کے لیے لازم ویکسینیشن کی شرط سترہ سال اور اس سے زائد عمر کے مسافروں پر لازم کی جائے گی سترہ سپتمبر کو ہدایت نامے میں سترہ سال سے کم عمر مسافروں کے لیے ویکسین لازم قرار دی گئی تھی لیکن اب جو موجودہ سیول ایوییشن نے جو ہدایت نامہ جاری کیا اس میں سترہ سال سے کم عمر تمام جو زائرین ہوگے اس کو استثنہ ہوگی جبکہ پاکستان واپسی پر ائرپور پر مسافروں کے لیے ریپٹ انٹیجن ٹیسٹ لازمی قرار دیا گیا ہے جبکہ پاکستان واپس آنے سے اٹھالیس گھنٹے قبل کرونا ٹیسٹ لازمی کروانا ہوگا ایراغ سے واپسی پاکستان آنے پر اٹھالیس گھنٹے کا کرنٹینہ لازمی ہوگا جبکہ مسافر محکمہ سیت کے کارنٹائن سینٹر جا اپنے خرچے پر متین کردہ جگہ پر کرنٹینہ کرنے کی اجازت ہوگی چودیس گھنٹے قورنٹائن کے بعد ریپٹ انٹیجن ٹیسٹ ہوگا منفی آنے پر کر جانے کی اجازت ہوگی جبکہ سیول ایوییشن آثورٹی کا کہنا ہے کہ ائر لائن مسافروں کی مکمل تفصیلات سیول ایوییشن آثورٹی ٹھیک ہے بہت شکریہ اسمان جاوید آپ کا